اسلام علیکم جی ایم ایکسپلورر چینل میں خوش آمدید آئیے دوستو آج ہم آپ کو شائرہ ریشم کی سیر کراتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں جن میں شائرہ ریشم، صدق روڑ اور شائرہ قرآ کرم اسے بھی کہتے ہیں یہ بہت قدیمی روٹ ہے اس پر قدیم دور سے کافزے جو تھے وہ سفر کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت روڑ ہے دوستو شائرہ ریشم جو ہے قدرت کا ایک حسین شہکار ہے اسے دنیا کا آٹھویں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے تو میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹفکیشن آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکیں تو ہم بات کر رہے تھے شائرہ ریشم کی تو دوستو اس کی تعمیر جو تھی اس کی تعمیر میں کئی دنیا کی بڑی بڑی جو تعمیراتی کمپنیاں تھیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے فضائی سروے کرنے کے بعد بھی کئی کمپنیوں نے کہہ دیتا ہے یہ نامنکن ہے کہ اس علاقے میں شائرہ ریشم جو ہے وہ بنائی جائے شدید موسمی حالات اور لینڈ سلائڈنگ ایریے کے باوجود اس روڑ کا بنایا جانا برحل ایک عجوبہ ہی ہے تو اسے کس نے بنایا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے پاکستان اور چائنہ نے مل کے بنایا ہے اس کی تعمیر کا آگاز جو ہے انیس سو چھاسٹھ میں ہوا اور یہ تکمیل کو انیس سو اٹھتر کو تکمیل اس کی ہوئی شائرہ ریشم کی لمبائی جو ہے ٹوٹل یہ تیرہ سو کلومیٹر ہے ایک ہزار تین سو کلومیٹر ہے اس کا دوستو آٹھ سو ستاسی کلومیٹر کا حصہ جو ہے پاکستان میں ہے اور چار سو تیرہ کلومیٹر کا حصہ جو ہے وہ چائنہ میں ہے یہ پاکستان میں حسن عبدال شہر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہریپور، اپٹ آباد، منسیرہ، گلگت، ہمزہ اور خنجرہ پاس سے ہوتی ہوئی چائنہ میں کاشگر کے مقام تک جاتی ہے شائرہ ریشم کی تعمیر کی دوران آٹھ سو دس پاکستانی اور ایٹی ٹو یعنی بیاسی چینی جو ہے جان بھاک ہوئی اور یہ پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دماغ ہے یہ واحد روڈ ہے جس کا سینہ چیرنے کے لیے آٹھ ہزار ٹن برود استعمال کیا گیا دوستو یہ سڑک اپنے اندر ہزاروں داستانیں سمیٹے بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا روڈ کا پرانا ساتھی انڈریس ریور جسے دریائے سین بھی کہتی ہیں وہ اپنا سر پٹکتا ہوا کہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کہیں اس سے جودہ ہو جاتا ہے اور یہ اتنی خوبصورت سڑک ہے کہ یہاں پر آپ کو کچھ جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگ ایریا ملیں گے اور کچھ جگہوں پہ آپ کو کارپیٹ روڈ ملے گا اور ایسا بہترین روڈ ہے کہ آپ کو سفر کرتے ہوئے احساس نہیں ہوگا کہ آپ کسی پہاڑی داکے میں سفر کر رہے ہیں کہیں اس جگہ پہ خوشک اور چٹیل پہاڑ ہیں اور کہیں جو ہے ہریالی ہے لیکن تھا کوٹ تک حسن عبدال سے لے کر تھا کوٹ تک ہریالی جو ہے اس کے آپ کا ساتھ دے گی اس کے بعد ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور پھر خوشک اور چٹیل پہاڑ شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بائیکر آگے آگے جا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے اس روڑ پہ سفر کرنے کا آپ نے جب بھی اس سائیڈ پہ آنا ہو تو اپنی گاڑی میں آئیں اور بھرپور سفر سے لتفندوز ہو دوستو اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے کوستان سے آگے آپ آئیں گے تو چلاس کا علاقہ شروع ہو جائے گا اس میں سنگلاک پہاڑ ہیں ان کا رنگ بھی سیاہ ہے اس کے بعد آگے رائے کوٹ کا پول آتا ہے اور رائے کوٹ کے پول سے فیری میڈو کو بھی رستا جاتا ہے جہاں پرناغہ پربت کا کہلیں پہاڑ کھڑا ہے اور وہاں سے آپ کو اس کا بہترین ویو پوائنٹ نظر آئے گا یہ انڈیس ریور ہے کس جگہ پہ یہ سڑک پیس کے ساتھ ساتھ ہے اور کسی جگہ پر سڑک سے دور ہے لیکن اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں تو جب آپ رائے کوٹ سے آگے جاتے ہیں تو آگے جو ہے جگلوٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور جگلوٹ جو ہے یہ واحد ایریا ہے کہ جہاں پر دنیا کے تین عظیم پہاڑی سلسلے ملتے ہیں کوہ ہمالیہ کوہ ہندوکش اور کراکرم یہ تین پہاڑی سلسلے ہیں جو وہاں پر ان کا جیکشن ہے کہ وہاں سے یہ آپس میں ملتے ہیں اور یہ نظارہ صرف آپ کو پاکستان میں ملے گا دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گا آپ شائرہ ریشم کی یہ خوبصورتی دیکھیں اس کے خوشک اور چٹیل پہاڑ بھی آپ کو مزہ دیں گے تو آپ نے ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو شائرہ ریشم کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم دکھائیں اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں یہ ہم گورنل فارم پہنچ چکے ہیں گورنل فارم جو ہے یہ چلاس کے بعد ایک علاقہ آتا ہے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو خوشک اور بنجر پہاڑ نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر ایک چھوٹا سا خطاب کو ہریازی نظر آئے گا تو مجھے اجازت دیجئے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا